بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے موت کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب کینچے چلے جاتے ہیں ملک غزنی نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر اسے فوراں ہی امام رکن الدین مسعود کے الفاظ یاد آ گئے کہ نظام شاہ ایک شوب داباز ہے اور وہ اپنی جادو کی اثرات سے لوگوں کی دماغی کے افیاد بدل ڈالتا ہے ملک غزنی نے سوچا کہ بوڑی کنیز بھی نظام شاہ کی اسی جادو کے زیر اثر ہے اور اسی وجہ سے انتہائی ظلم تشدد کو ہنسی خوشی بردارس کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی ابھی ملک غزنی اپنے کمرے میں تنہا کڑی نظام شاہ کی حوالے سے مختلف واقعات پر اغور کر رہی تھی کہ اچانک اسے گزشتہ رات کا لرزہ خیص خواب یاد آ گیا اسے اپنے پورے جسم میں خوف و دہشت کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی نیند کے عالم میں صحیح مگر اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھنا کوئی ایسا منظر نہیں تھا کہ انسان فوری طور پر ذہن کو جٹک دے اور اس خوفناک تصور سے پیچھا چھڑا لے یہ خواب تو اتنے پور ہول ہوتے ہیں کہ انسانی دماغ پر ہمیشہ کے لیے نکش ہو کر رہ جاتے ہیں ملک غزنی بھی اپنے اس خواب کو یاد کر کے ہوا کے رخ پر رکی ہوئی کسی شما کی لو کے معنی لرزنے لگی تھی اگرچہ امام القدین مسعود جیسے عالم نے نظام شاہ کے قتل کا فتوہ دے دیا تھا اور خود ملک غزنی نے بھی یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ بوڑی کنیز کے ذریعے کانے میں زہر دلوا کر نظام شاہ کے فتنے سے نجات حاصل کر لے گی مگر رات کے خواب کی خوفناک یادوں اور زبان کاٹے جانے سے پہلے کنیز کی التجاؤں نے اس جارہانہ اقدام سے باز رکھا اسی دوران سے پہ سالار امیر جلال نے باریابی کی اجازت چاہی ملک غزنی اپنے پریشان خیالوں کے حیسار سے نکل آئی ملک معظمہ کا اقبال اتنا بلند ہو کہ آسمان کی ہمسری کرنے لگے امیر جلال غلامان انداز میں اس قدر جھک گیا تھا کہ اس کے سر اور زمین کے فرش میں برائینام فاصلہ رہ گیا کیا کہنا چاہتے ہو ملک غزنی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اس مختصر عرصے میں وہ اپنے شکستہ آساب پر قابو پا چکی تھی نظام شاہ کے لئے کیا حکم ہے امیر جلال سیدھا ہوا اور کہنے لگا وہ پاگل بڑا کسی بھی حال میں امیر معظم کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہے اگر ملک آلیہ کی اجازت ہو تو اسے زندگی کے قیس سے آزاد کر دیا جائے امیر جلال کو توقع تھی کہ اس کی بات سنتے ہی ملک غزنی نظام شاہ کے قتل کا حکم سادر کر دے گی مگر وہ اس وقت حیران رہ گیا جب ملک غزنی نے کسی تردد اور ہچکچاہٹ کے بغیر کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کیا اس کی جسم کو زنجیروں سے آزاد کر دوں فرت حیرت سے امیر جلال کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی تھی اور کیا اسے زندان کی تاریکیوں سے نکال کر دن کے اجالوں کی طرف جانی دوں امیر جلال کی آواز سے ارتیاش نمائی تھا ہاں اس کی زنجیریں کول دو اور تشدد کا سلسلہ بند کر دو ملک غزنی نے سرد لہجے میں کہا مگر ابھی اسے زندان میں رہنے دو کہ وہ باہر جائے گا تو لوگ نئی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے نظام شاہ کو دن کے اجالے میں غزنی کی گلیوں سے گزرتا دیکھ کر اہل شہر کہیں گے کہ ایک گداغر جیت گیا اور جلال شاہی کو شکست ہو گئی ملک غزنی کی آواز تکی تکی سی محسوس ہو رہی تھی جب تک وہ سانس لے رہا ہے اس کی فتنہ انگیزیاں ختم نہیں ہوں گی امیر جلال نے ایک بار پھر ملک غزنی کو ورغلانے کی کوشش کی وہ زندان میں رہے یا زندان سے باہر اس کی زندگی بہرحال ایک فتنہ ہے اور ملک غزنی کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس فتنے کی پرورش کرتی رہیں یا اسے ہمیشہ کیلئے زیر خاک دفن کر دیں ملک غزنی کے فیصلے سے ظاہر ہوتا تھا کہ نظام شاہ کو چند سانسوں کی مزید محلت مل گئی ہے امیر جلال چاہتا تھا کہ نظام شاہ کی سانسوں کا سلسلہ فوری طور پر ختم ہو جائے ہم جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کر رہے ہیں ملک غزنی نے کسی قدر ناغواری سے کہا ملک آلیہ کی دانشمندی پر کونڈزی ہو شک کر سکتا ہے مزاج شاہی کی برہمی دیکھ کر امیر جلال نے اپنا لہجہ بدل ڈالا اور نظام شاہ کی مو بولے بیٹے احمد سالار کے بارے میں کیا حکم ہے اس نے بھی اپنے روحانی باپ کی تقلید میں بغاوت کا رنگ اختیار کر لیا ہے اسے بھی ابھی قید میں پڑا رہنے دو ملک غزنی نے بے دلی سے کہا اور اس کی بیٹی نگار خانم امیر جلال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اگر وہ رضا مند ہو تو اس کے ساتھ شادی کر لے ورنہ اسے جانے دے کہ ایک مجبور لڑکی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں یہ کہہ کر ملک غزنی نے مو پیر لیا یہ کلا اشارہ تھا کہ امیر جلال خلوت شاہی سے نکل جائے سالار غزنی ملکہ کے کمرے سے باہر آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی بچائی ہوئی بسات سیاست اچانک اولٹ گئی ہے اور وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بازی ہار گیا ہے امیر جلال خلوت شاہی سے نکل کر سیدھا امام رکن الدین مسعود کے پاس پہنچا نہایت ایاری کے ساتھ شکستہ لہجے میں بولا میں گناہگار انسان اپنے مذہب کی ایک خکیر سی خدمت انجام دینا چاہتا تھا مگر ملک آلیہ نے مجھے اس سعادت سے محروم کر دیا یہ کہتے ہوئے امیر جلال نے امیر جلال نے امام رکن الدین مسعود کو نظام شاہ کی سزا موقوف کرنے کا پورا واقعہ سنا دیا اس خبر نے درباری عالم کو بھی اداس کر دیا تھا گویا نظام شاہ کی موت ان دونوں کی خوشی کا سبب بن سکتی تھی امام رکن الدین مسعود کے چہرے پر مختلف رنگ ابرتے رہے پھر وہ سلگوشی کے انداز میں امیر جلال سے مخاطب ہوئے بھلا تمہیں اس مذہبی فریضے کی انجام دہی سے کون رک سکتا ہے امیر جلال نے چونکر امام کی طرف دیکھا اب نظام شاہ کے جسم میں جان ہی کتنی باقی ہوگی امام رکن الدین مسعود کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی تمہارے ہاتھوں کی ہلکی سی جنبش بھی اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے حیرت کی ذاتی سے امیر جلال کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھی اب تک تم نے نظام شاہ پر جس قدر تشدد کیا ہے اس میں ملک آلیہ کی رضا شامل تھی امام رکن الدین مسعود نے بڑی خوشیاری سے امیر جلال کو نظام شاہ کے قتل کے لیے نیا راستہ دکھا دیا تم بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ بڑا شخص زخم کتاب نہ لاکر مر گیا زندان کی تاریکی میں تمہیں دیکھنے والا کون ہوگا اب پتر کی در دیوار تو اس قابل نہیں کہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے سکیں اگر بالفرض محال گواہی دے بھی دی تو اس گواہی کو کون تسلیم کرے گا امام رکن الدین مسعود کی گفتگو میں بڑی جارہیت تھی ملک آلیہ فطرتا ایک رحم دل عورت ہے اس لیے انہوں نے نظام شاہ کا بہتا ہوا خون دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل ڈالا ہے مگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس مذہبی فتنے کا خاتمہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت حاصل کر لو امام رکن الدین مسعود کا مشورہ سن کر امیر جلال کے چہرے پر مسرط و سرشاری کا رنگ ابر آیا جیسے اس نے میدان جنگ میں اپنے سخت جان حریف کو شکست دے دی ہو امام کی نرشست گاہ سے اٹھ کر امیر جلال اپنے مکان پر پہنچا اور ایک کمرے میں قید نگار خانم سے مخاطب ہو کر بولا تم نے کس چیز کا انتخاب کیا سالار غزنی کا لہجہ عامریت کی برپور اکاسی کر رہا تھا میرے جمال کا یا میرے جلال کا میں جواب دے چکی ہوں نگار خانم نے بین آزانہ کہا اب میں کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے جلال کا انتخاب کر لیا اب سالار غزنی کے لہجے میں بےہودگی بھی تھی اور صفاقی بھی افسوس تم نے عبر مندانہ زندگی کا انتخاب نہیں کیا امیر جلال کی آنکھوں میں حوث کی پرچائیاں لرز رہی تھی اب تم میری کنیز بن کر رہے گی ایسی کنیز جس کے جسم پر مجھے پورا تصرف حاصل ہوگا یہ محض تیری خام خیالی ہے نگار خانم کے لہجے میں وہی بینیازی تھی جیسے وہ اپنے گھر کی درو دیوار میں موجود ہو سردار تبریز بھی یہی کہتا تھا نگار خانم نے امیر جلال کو ماضی کا ایک عبرتناک واقعہ یاد دلایا مگر میں سردار تبریز نہیں ہوں امیر جلال نے ویشیانہ انداز میں چیختی ہوئے کہا تیری احمقانہ زد تجھے بھی بے آبرو کر ڈالے گی اور تیرا پاگل باپ بھی کل صبح تک اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا سالار غزنی نے اپنا ظالمانہ فیصلہ سنا دیا تھا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا نگار خانم نے امیر جلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑی جرتمندی کے ساتھ کہا انسان بے آبرو اس وقت ہوتا ہے جب رسوائی کے اس عمل میں اس کی اپنی رضا مندی شامل ہو اگر تُو نے میرے جسم پر تصرف حاصل کر بھی لیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ میں کتنی مجبور ہوں میں تجھے مجبوریوں سے نجات ہی تو دلانا چاہتا ہوں نگار خانم امیر جلال نے ایک بار پھر اپنا لہجہ بدلا سالار غزنی کا خیال تھا کہ نگار خانم اس کی دمکیوں سے مرعوب ہو گئی ہے پہلے تُو اپنے آپ سے تو نجات حاصل کر لے یہ کہہ کر نگار خانم نے مو پھیر لیا اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کی نفرتیں اور حکارتیں سمٹ آئی تھی میں تجھے توڑی سی محلت اور دیتا ہوں امیر جلال یک ایک سلکتے ہوئے کوئلے کی طرح چیخ اٹھا آج رات ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تُو صبح کی سورج کو گلے لگائے گی یا ان اندیروں کو قبول کرے گی جن کا سلسلہ قبر میں پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتا یہ کہہ کر امیر جلال کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے خدمتگاروں نے دوبارہ کمرے کو باہر سے مقفل کر دیا امیر جلال نے اب تک شادی نہیں کی تھی وہ ایک عباش انسان تھا اور اس نے خدمتگزاری کے لیے کئی خوبصورت کنیزیں ملازم رکھی ہوئی تھی جو رات کے وقت ساقی گری کے بھی فرائز انجام دیتی اور محفل رکس و سرور کی رونک بھی بڑھاتی تھی پھر جب وہ امیر اسماعیل کے دور حکمرانی میں غزنی کے آلہ منصب پر فائز ہوا تو اس کی نفسانی خباستوں کے سارے نقوش چہرے کے ساتھ ساتھ مکان کے درو دیوار سے بھی جلکنے لگے اب وہ آزادانہ شراب پیتا اور رکس و سرور کی محفلیں سجاتا مگر اسے رکنے والا کوئی نہیں تھا امیر جلال جیسے بدمستوں کا احتساب کرنے والا سخت گیر حکمران سبکتگین قبر میں سو رہا تھا اور اس وقت جو لوگ تخت غزنی پر جلوہ افروز تھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ عراقین سلطنت میں سے کون کس کردار کا حامل ہے وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے آگے خم رہیں چاہے وہ لوگ اپنی حوث کی تکمیل کے لیے بندگان خدا کی جسموں کو سروں سے محروم کر دیں یا ان کے پیرہن آبروں کی دجیہ اڑا دیں امیر جلال نے حکومت کی اس بے حصی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے نگار خانم کو یرغمال بنا لیا تھا پھر جب ہر طرف رات کی تاریخی پیل گئی تو امیر جلال زندان کی اس کال پوٹڑی کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے سالار غزنی نے پہرہ داروں سے سوال کیا کہ وہ پاگل بڑھا کس حالت میں ہے جوابن پہرہ داروں نے کہا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے ملک آلیہ نے آزراہ کرم اس کی سزا موقوف کر دی ہے امیر جلال نے اپنے ہاتھوں سے کال کوٹڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا خبردار اب اسے کوئی تکلیف نہ دینا یہ کہہ کر امیر جلال اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا سالار غزنی کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے وہ نظام شاہ کے جسم کو زنجیروں سے آزاد کر دے گا اور پھر ایک انتہائی زخمی بوڑے کا گلہ گونٹ کر اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے گا امیر جلال نے جلتے ہی مشل کی روشنی میں دیکھا نظام شاہ زندان کے فرج پر بے ہوش پڑے تھے سالار غزنی کو اپنا کام بہت آسان نظر آ رہا تھا وہ عجیب انداز میں قدم اٹاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی نظام شاہ کے قریب پہنچ کر زنجیرے کولنے کے لیے جھکا تو یکا یک امیر جلال کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا پورا جسم برف کے مانند جم گیا ہے سالار غزنی گبرا کر سیدھا ہو گیا اب اسے سانس لینے میں اس قدر دشواری پیش آ رہی تھی کہ جیسے اس کا دل ڈوبا جا رہا ہو امیر جلال بدحواس ہو کر چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کوشش میں فرش پر گر پڑا پھر وہ بڑی مشکل سے دوبارہ اٹھا اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک اپاہج شخص ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی لاش کو گسیٹ رہا ہے سالار غزنی چند قدم اور پیچھے ہٹا تب اسے ایک عجیب سا شور محسوس ہوا جیسے ہوا کا خوفناک توفان آ گیا ہے اور زندان کے پتریلے درو دیوار حقیر تنکوں کے مانند اڑے جا رہے ہیں امیر جلال پر اس قدر خوف تاری ہو گیا تھا کہ وہ چیخ کر پہراداروں کو آواز دینا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا امیر جلال کی دل و دماغ پر اس قدر دباؤ تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور کال کوٹڑی میں ٹھر جاتا تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی یا دل و دماغ خون ہو کر ناک اور مو کے راستے سے بہنے لگتے امیر جلال نے اسی میں آفیت سمجھی کہ وہ نظام شاہ کو چھوڑ کر بلا تاخیر باہر نکل جائے پھر جب سالار غزنی دروازہ کھول کر باہر آیا تو حیرت انگیز طور پر اس کی جسمانی اور دماغی کیفیات میں تبدیلی آ چکی تھی کیا تم نے کچھ دیر پہلے کسی قسم کا شور سنا تھا امیر جلال نے پہراداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نہیں زندان کے محافظوں نے مختصر جواب دیا مگر ان کی آنکوں میں حیرت کا رنگ نمائی ہو گیا تھا اور وہ اپنے سالار کی گفتگو کا مقصد سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے تھے امیر جلال نے بڑے تعجب سے پہراداروں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا شاید یہ میرا وہم تھا اس کے بعد سالار غزنی دوبارہ کال کوٹری کا دروازہ کول کر اندر داخل ہوا اور پھر جیسے ہی نظام شاہ کی طرف بڑھا اس کی وئی کیفیت دوبارہ لوٹ آئی امیر جلال کو محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ چند لمحے بھی یہاں ٹہرا تو اس کی حرکت کلب بند ہو جائے گی سالار غزنی فوراں ہی باہر نکل آیا اور پہراداروں سے یہ کہتا ہوا اپنے مکان کی طرف چل دیا ابھی وہ بے ہوش پڑا ہے جب ہوش میں آ جائے تو اس کی جنجیرے کول دینا خوف و دہشت کے سبب امیر جلال کی زبان لڑکڑا رہی تھی پہراداروں نے چونکر سالار غزنی کی طرف دیکھا مگر وہ آگے جا چکا تھا گھر پہنچتے پہنچتے کئی بار امیر جلال کے جسم میں سردی کے تیز لہر اٹھی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا ہے یقینا نظام شاہ ایک بڑا جادوگر ہے جو بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی شوکدہ بازی دکھا رہا ہے امیر جلال نے تیز تیز چلتے ہوئے سوچا اگر وہ اتنا ہی طاقتور ساہر ہے تو پھر اس نے زنجیریں کیسے پہن لی اور اپنے جسم کو تازیانوں کی بارر سے محفوظ کیوں نہیں کیا امیر جلال نے اپنے آپ سے دوسرا سوال کیا مگر وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا سالار غزنی کا ذہن بری طرح علج کر رہ گیا تھا اسی دوران ملک غزنی کے حکم نامے کے جواب میں محمود نے اپنے چھوٹے بائی اسماعیل کو اتمام حجت پر آخری خط تحریر کیا برادر عزیز میں اس کی شکایت تو نہیں کرتا کہ مادر گرامی میرے حق وراست کو تسلیم کرنے کے بجائے غلاموں جیسا سلوک کر رہی ہے میں ایک بار پھر تمام تلخیوں کو فراموش کر کے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں میری باتیں بہت غور سے سنو امیر ناصر الدین سبکتگین ہم سب کے باثراتے اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور والد مخترم کے بعد تم مجھے سب سے عزیز ہو اس لئے میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں مگر سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ہونا بھی ضروری ہے کسی حکومران کے لیے لازم ہے کہ وہ ذہین ہونے کے علاوہ اچھا معاملہ فاہم بھی ہو لیکن خوب یہ قسمت سے ابھی تم بچے ہو اگر تم میں یہ صفات موجود ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا امیر مرحوم نے تمہیں اپنا جنرشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مسلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھا میری دوری کے سبب یہ صورتحال نہ گزیر تھی اب وقت کی مسلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور والد مخترم نے وراثت کے طور پر جو کچھ چوڑا ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کر دو غزنی جو ہماری روب و جلال کا سرچشمہ ہے اسے مجھے دے دو تاکہ میں بلق و خوراسان کو دشمنوں سے پاک کر کے تمہارے حوالے کر دوں امیر جلال اور دوسرے عمران نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر ملک غزنی کو گمراہ کن مشورے دیئے یہاں تک کہ اس تنگ نظر اور عاقبت نہ اندیش عورت نے محمود کو صاف صاف لکھ دیا وراثت تقسیم ہو چکی اب یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم جو چاہیں تمہیں بخش دیں یا پھر تم سے مرآات چین لیں تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ اعتاد سواروں کی طرح غزنی حاضر ہو جاؤ اب کی بار تم نے کسی تاخیری حربے سے کام لیا تو پھر تمہارے سر سے ہمارا دست کرم اٹھ جائے گا اور نتائج کی ذمہ داری تنہا تمہاری ذات پر ہوگی